موسیقی عزیزو آج مقدس کلام میں سے یرمیہ نبی کا صیفہ ہے پرانے اہدنامہ میں سے تیروہ باب ہے تئیسویں آیت مقدسہ یرمیہ نبی کا صحیفہ ہے تیروہ باب ہے اور تئیسویں آیت مقدسہ کو ہم مرکزی آیت اور تلاوت کے طور پر پڑھیں گے مبشر شرجیل شہزاد پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائے کتاب مقدس میں لکھا ہے حبشی اپنے چمرے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گی بہت شکریہ مقدس کلام کے پڑھے اور سونے جانے پر خدا بند کی الہی برکت سب کہیں ہم بھی آج مقدس کلام میں سے جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں جو پیغام ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ خدا ہماری صرف ظاہری حالت نہیں بلکہ باطنی حالت بھی تبدیل کرنا چاہتا ہے اور آگے چل کر ہم اس بات کو سیکھیں گی کہ خدا چیزوں کو کرپیر نہیں کرتا بلکہ انہیں نیاں بنا دیتا ہے آمین حبشی اپنے چمرے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے حبشی جو افریقہ کا رہنے والا ہو جس کا رنگ سیاہ ہو یا چیتا جس کے جسم پر دھاریاں داغ ہوتے ہیں کیا وہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے تو آپ اس کا فوراں جواب دیں گے نہیں آپ کو پتہ وہ ایک تھا امریکن مائیکل جیکسن اس نے بہت ساری سرجنیاں کرائی تھی کہ میرا نقل لمبا ہو جائے میرا رنگ گورا ہو جائے تو بات جو مزردی ممی لگنا شروع ہو گیا سے انہی خوفناک ہو دی شکل سے اس نے گردے بھی خرید رکھے تھے اس نے جگر بھی خرید رکھا تھا اس نے سب کچھ خرید آوا تھا لیکن وہ زندہ نہ رہا ہمیں خدا پر بروسہ کرنا ہے عزیزوں خدا ہماری فطرت کو تبدیل کرتا ہے جو گناہ کے سبب سے الودہ اور نپاک ہو چکی ہے ہم گناہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ گناہ جو ہے وہ ہمارے بلڈ کے اندر بلڈ لائن کے اندر یہ چلا آ رہا ہے وہ سنفل نیچر جو ہمارے ماں باپ سے میں چلی آتی ہے پہلے آدم ابو البشر آدم سے وہ سنفل نیچر جو ہمارے اندر ہے اس سبب سے ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے پہلے سے اندر موجود ہے اور میں گزری کل بات کر رہا تھا کہ خدا ایک بڑا مصور ہے آرٹسٹ ہے یہ جو یونیورس آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پہلے خدا کے اندر تھی اور وہ کہتا گیا اور یہ چیزیں ہوتی گئیں پہلے بھائی شاہد انہوں نے میری اور میری ویسیس کے ایک پکچر بنا یہ پورٹریٹ بنایا بڑا زبردست تو میں ان کو یہ بات سکھا رہا تھا کہ جیسے یہ پکچر آپ کے مائن میں تھی یہ ساری چیزیں خدا کے اندر تھے ہم خدا کے اندر تھے اچھا جب انسان نے گناہ کیا نافرمانی کی حکم و دولی کی تو گناہ انسان کے اندر آ گیا اور یہ بھی نسل در نسل چل رہا ہے کیونکہ جب آدم نے گناہ کیا تو ہم سب آدم کے اندر تھے اور وہاں سے یہ جو سنفل نیچر ہے ہمیں وہاں سے منتقل ہوئی اور پھر جنریشنل یہ نسلی طور پر ہمیں آٹومیٹکلی ملتی جاتی ہے یہ ٹرانسفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کئی کہنے کہ جی منہوں تو بات ہی ضرورت نہیں میں کتی گناہ کیتا ہی نہیں منہوں بابت اس میں دی لوڑ ہی نہیں میں گھڑا کتی گناہ کیتا ہے تو میں آج آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں آپ کے خون کے اندر پہلے ہی گناہ موجود ہے دہود نے اس کا ہم پر بھید کھولا ہے اور ضرور میں ہم گاتے ہیں منویچ گناہ دے یعنی یہ میری ماں کے پیٹ سے جب میں نکلا تھا پیدا ہوا تھا دنیا میں آیا تھا تو یہ موجود تھی میرے اندر یہ گناہ کی جو فطرت ہے اور پھر اسی طرح جب یسو مسیح نے سلی پر کفارہ دیا تو جیسے آدم میں ہم موجود تھے جب اس نے گناہ کیا تو جب یسو نے سلی پر کفارہ دیا تو ہم سب یسو کے اندر تھے اور پھر اس نے ہمارے اندر سے گناہ پالودہ فطرت کو نکال دیا اور ہمیں نئی فطرت ادا کی اور اس کے بارے میں لکھا ہے اب جو مسیح میں ہے اب جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے نیو نئی تخلیق نیا مخلوق اور اس لئے پالوس کہتے ہیں اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے پھر مسیح میں ہمیں نئی زندگی مل جاتی ہے نیو لائف مل جاتی ہے ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں اور ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے اور نیو بلیورز کہلاتے ہیں کہ ہم نیو بلیورز ہیں جیسے میں نے کہا خدا ریپیر نہیں کرتا بلکہ نیا بنا دیتا ہے پرانے کپڑے میں اگر آپ پیوند کاری کریں گے ٹرانسفارم کریں گے چیزوں کو اب جب جوڑ لگاتے ہیں اس میں پرانے کپڑے میں نئے کپڑے کا تو وہ بہت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا اور خدا یسمسی نے بھی یہ بات کہی تھی یہودی اس بات کو نہ سمجھے اور آج بھی جو مذہبی لوگ ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھیں گے کیونکہ مذہب جو ہے یہ آپ کو نجات نہیں دے سکتا اب چند ایک چیزوں پر عمل کریں گے پھر آپ سے گلتی ہو جائے گی پھر شریعت آپ کو پکڑ لے گی میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ شریعت وہ تھرمومیٹر کی طرح ہے جو تمپریچر بتاتا ہے تمپریچر لاندہ نہیں گا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کو کہ جی تانو ایک ستین بخار ہے تو جو شابہ چلے جو آپ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے لیے آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کو علاج کی ضرورت ہے دنیا میں کسی ہاسپیٹل میں کسی سائنس کے پاس کسی گنے گار کا علاج نہیں ہے دنیا میں گناہ کا علاج کرنے والا ایک ہی طبیب ہے اور اس کا نام یسو مسیح ہے اور وہ گنے گاروں کو کلام علیک ہے ابن آدم کھوئے وہ کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے خدا ریپیر نہیں کرتا بلکہ نہیں چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے تبدیل کر دیتا ہے ٹرانس فارم کر دیتا ہے اگر یہ جو فطرت کی تبدیلی اتنا آسان کام ہوتا نا تو یہ سمسیح کو کفارہ دینے کی ضرورتی نہ پڑتی میں ایک دن بتا رہا تھا کہ یہ سمسیح کیوں تین رات دن کبر کے اندر رہا ہو کیوں عالم ارواہ میں اس نے تین رات دن گزارے اس لیے کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ تھے ہماری بدیاں بہت زیادہ تھی ہماری نپاکی بہت بڑا مسئلہ تھا اس لیے اس نے ہمارے لیے اپنی جان اپنا فدیہ کفارے کے طور پر دیکھ کر ہمیں بچا لیا چھوڑا لیا کہ لوگ بڑی کوشش کے باوجود بھی برائی اور بدی سے بچ نہیں پاتے آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ایک نشہ کرنے والا جب نشہ چھوڑ دیتا ہے اگر ایک سگرٹ پینے والا سگرٹ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اس کے قریب بیٹ کر کوئی سگرٹ پیے گا کہہ گا پائی پرے جا میں نو نہ تانگ کر رہا میں نے دی بڑی بری لکن دے یہ دی اے تو ہاں میں نو بڑا تانگ کر رہا تو پہلے آپ بھی پیندہ سی اب اس نے چھوڑ دیا ہے اب وہ تبدیل ہو چکا ہے اسی طرح جب کوئی شخص گنے گار یسو کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کا جیبن بدل جاتا ہے اور پھر جب وہ کسی کو برائی بدی اور گناہ کرتے دیکھتا ہے وہ نہ خوش ہوتا ہے نہ پسند کرتا ہے جن لوگوں کے ساتھ مل کر وہ گناہ کیا کرتا تھا اور اب جب اسے وہ لوگ ملتے ہیں تو وہ انہیں بھی طبیع کرتا ہے انہیں بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ بھی گناہ کو چھوڑ دیں اور یہ کاب ہوتا ہے جب ہمارا باطن تبدیل ہو جاتا ہے جب ہماری فطرت بدل جاتی ہے کیونکہ جب آپ تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دوسروں کو بھی گناہ کرنے سے بنا کرتے ہیں جیسے ایک نشہ کرنے والا جو پہلے نشہ کرتا تھا اب اس نے چھوڑ دیا ہے اب وہ دوسروں کو بھی بنا کرتا ہے نہ پائی تو بھی نہ کری ہے یہ بہت بری شائع ہے اس بات کو ذہنشین کر لیں کہ خدا ہمیں ٹرانس فارم کرتا ہے وہ ہمیں کمپلیٹ تبدیل کرتا ہے ٹرانس فرمیشن کرتا ہے اور اسی مقصد کے لیے یسم اسی دنیا میں آئے تھے کہ ہم ٹرانس فارم ہو جائیں ٹرانس فرمیشن کا کام ہماری لائف کے اندر ہو اور ہم بدل جائیں ہم تبدیل ہو جائیں نبی پر یہ بھید کھلا کہ حبشی اپنے چمڑے کو اور یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے آدھی ہو نیکی کر سکھو گے یعنی یہ آپ اپنے طور پر نہیں کر سکتے آپ اپنے طور پر بغیر نجات کے موجزے کی جیسے میں نے کہا خدا یسو نے جب نئی پہ داشت کی تعلیم دی تو یودی چلا اٹھے وہ شخص جو رات کے پیروں میں یسو کو ملنے آیا کیا نام تھا اس کا نیکو دیمیس نیکو دیمیس وہ کہتا ہے اے استاد تو خدا کی طرف سے ہے کیونکہ جو موجزے تو دکھاتا ہے جب تک خدا اس کے ساتھ کئی موجزیاں مخالفت بھی کر دیا آپ کو پتہ ہے بہت ساری ڈینومینیشن ہماری ایسی ہے جو شفا پر ایمان ہی نہیں رکھتے اس لئے تو گرجے اجڑے ہوئے نہیں ہونا دے بیلڈنگز ہیں بینچرز ہیں ٹلیہیں بھی ہوتے کھڑک دیا نہیں لوگ کی کوئی نہیں ہوتے باقی سب کچھ ہے لوگ نہیں ہیں کیونکہ وہاں پر جلال نہیں ہے اس طرح پر کلام خدا میں ہمیں یہ بھی سیکھنے میں ملتا ہے کہ جو موجزے تو دکھاتا ہے کوئی نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو یعنی موجزہ جہاں خدا کی خدائی کا ثبوت ہے کہ خدا قادر مطلق ہیں وہاں پر خادموں کی خدمت کا بھی ثبوت ہے کہ یہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں آمین اس لئے کلیسیوں میں چرچز کے اندر شفاقہ موجزوں کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا خدا زندہ ہے اور وہ موجود ہوتا ہے جب ہم پرسش کرتے عبادت کرتے اس نے کہا جو موجزے تو دکھاتا ہے کوئی نہیں دکھا سکتا ہے جب تک خدا اس کے ساتھ تو خدا کی سٹیٹمنٹ کیا تھی جب تک کوئی آدمی نیشری سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو نہ دور کی باد اسے دور سے دیکھ بھی نہیں سکتا یہ شخص پڑا لکھا ہے پی ایش ڈی اس نے کی ہوئی ہے شرق عالم ہے اور اسے نئی پدائش کا جو بھید ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی اس نے کہا آدمی جب بڑا آگا ہو گیا تو کیا وہ اپنی ماں کے پیٹ میں دوبارہ جائے گا پھر پیدا آگا اس نے کہا نہیں پانی اور روز سے پیدا ہونا یعنی نئی پدائش کا جو مکشفہ ہے اس کی بڑے بڑے عالموں کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی یسو مسیح سکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور ایون یسو مسیح کے شاگر جو ساتھ رہتے تھے ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ نئی پدائش ہے کیا لوگ گناہ کرنے سے اس لیے باز نہیں آتے اس لیے وہ بار بار الہ جاتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں نئی پدائش کا موجزہ نہیں ہوا پانچ پدائش ہیں نوٹ کر لیجئے گا پہلی جو پدائش ہے وہ زمین کی مٹی سے ہوئی ہے خدا نے مٹی لی اور اس میں زندگی کا دام پھونکا اور آدم یہ پہلی پدائش ہے دوسری پدائش آدم پر گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلی میں سے ہوا یعنی عورت کو خدا نے بنایا یہ دوسری پدائش پہلی کہاں سے تھی زمین سے دوسری مرد سے مرد سے اور تیسری ماں باپ کہ محلاب سے جیسے میں ہم سب پیدا ہوئے ہیں پہلی مرد سے پہلی مٹی سے دوسری مرد سے تیری سیری مرد اور عورت سے اور چوتی پدائش کے بارے میں آپ کو پتا ہے فرشتہ نے کہا تھا دیکھو ایک کمواری اس کا کیا نام ہے مریم مریم سے عورت سے پہلی مٹی سے دوسری مرد سے تیسری مرد اور عورت سے چوتھی عورت سے اور پانچویں پدائش یعنی نئے سرے سے پیدا ہونا پانی اور روح سے پیدا ہونا اور آپ یاد رکھیں جب یہ پانچویں پدائش کا موجزہ ہو جاتا ہے تو فیق گناہ کرندہ دوسری باز آندیو ورنہ نہیں آسا گئے اور یہی بات نبی پر یہ بھید کھولا ہے اور یہ بھید ہمیں بھی سکھایا جا رہا ہے اور میں پھر اسی چیز کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ خدا چیزوں کو رپیر نہیں کرتا بلکہ نیا بنا دیتا ہے مثال کے طور پر آپ شہد کے اندر زہر ملا کر کس کے اندر زہر ملا کر کسی کو کہیں لوجپا جی شہد کھالو وہ کھائے گا کبھی نہیں کھائے گا کبھی نہیں کھائے گا کیونکہ اسے پتا ہے اس میں زہر ملایا گیا ہے اسی طرح جس شخص کی زندگی میں گناہ ہے وہ خدا کے ذور کبھی مقبول نہیں ہو سکتا خدا سب سے پہلے میں پاک کرتا ہے اور پھر اپنے لائک بناتا ہے ٹھیک ہے اور یہی نئی پدائش کا موجزہ ہے اور خدا یسو نے با رہا یہ بات سکھائی کہ تازہ میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے کیونکہ اگر تازہ میں پرانی مشکوں میں بھریں گے تو پرانی مشکیں پھٹ جائیں گے اور میں ضائع ہو جائے گی اسی طرح آج نئی پدائش کا مقاشفہ جو ہے پیغام جو ہے لوگوں کی زندگی میں کیوں نہیں اترتا کیونکہ ان کا جو دل ہے باطن ہے ابھی تک تبدیل نہیں ہوا اور جب خدا کا پاکرو آپ کی زندگی میں کنوکشن ہوتی ہے کائلیت ہوتی ہے وہ آپ کو تبدیل کرتا ہے وہ آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے اور آپ اس میسیج کو لے لیتے ہیں اور وہ پیغام توبہ کا پیغام نجات کا پیغام نئے سرے سے پیدا ہونے کا پیغام بیپٹیزم کا پیغام جب آپ کے جیون میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کی زندگی میں نئی پدائش کا موجزہ ہو جاتا ہے اور پھر آپ نئے مخلوق بن جاتے ہیں اور پھر یہ جو تازہ میں ہے یعنی رول گدس کی میں ہے میں فرانس میں تھا تو ایک دوست ہے ان کے پاس میں رکا شراب دیاں بوتلہ ہیں لہنہ لائیاں پوری علماری دے ویچ اوپر نیچے بڑیاں سے جائیں یا مہنگیاں سستیاں میں نے کہیں دے جی کڑی پیو گے ترکھی پیو گے کہ نورمل میں کہے جی میں وہ پیتی ہو یہ جیدہ نشای نی اتران دیا اچھا انہوں فے سمجھنا ہی کہیں دے وہ فرانس چو مل جے گی میں کہے نہیں یہ نہیں مل دی فرانس چو میں نہیں مل دی جرمانی چو میں نہیں مل دی سپین چو میں نہیں مل دی جب رول کس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤگے یہ اوپر سے مل دی آسمان سے مل دی یہ سمسی پاکرو کا بابتسمہ دیتا ہے وہ بندہ پاکا ہے کئی دیں دیں شرمندین لوگ کہیں دیں آٹھ دیں آبا میں پھینے میں کہے تو آٹھ دیں نہیں تو میں شاہل ہے چھاڑ دیں کئی کنی کئی کنی تھوڑا جا چھاڑ دیں بندہ نو باپتسمہ دیں لگے تیونے موڈا باں کار مکہ آبار کار لیا کسونموکی جوالا بندہ سی اونا کھا آیا کھی کتا ہے کم کسی نا کسونموکی بکارنے پایا جا کہ جب نجات کا معجزہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو پورا پورا تبدیل کر دیتا ہے یہ نہیں کہ آپ تھوڑے روحانی اور تھوڑے جسمانی نو نیور ایسا نہیں ہوتا جب نجات ملتی ہے تو وہ پوری پوری نجات دیتا ہے جب تبدیل ہوتے ہیں تو پورے پورے تبدیل ہوتے ہیں آج بڑے افسوس کی بات ہے نہ کہ چرچ کے باہر بلکہ چرچ میں آنے والے لوگوں کہ جو حالت ہے وہ پورے طور پر تبدیل نہیں ہوئے افسوس ہمیں غور کرنا ہے ہمیں غور کرنا ہے اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ ہمیں پوری پوری نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ چیزوں کو ریپیر نہیں کرتا بلکہ نیا بنا دیتا ہے اور نجات کا موجزہ صرف یسو کر سکتا ہے دنیا میں گناہ کے جو مریض ہیں اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے اس کا شافی اس کا ہاؤسپٹل اس کا کلینک ایک ہی ہے اور وہ یسو کے پاس ہے آمین یسو سے آدم سے یسو تک اور یسو سے آج کا دن تک اس کا علاج کسی اور کے پاس نہیں ہے دنیا میں لوگوں کو قوموں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یسو مسیح گنے گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کیلئے آیا ہے موسیقی